نحمدہ ونسلیم ونسلیم علی رسول کریم واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شرکلہ اللہ شہدو ان محمدہ عبدہ ورسولہ اما بعد فہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخیلک ورجلك وشارکھن في الانوال والاولاد وعیدهم وما يعیدهم الشیطان اللہ غرورہ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسول نبی کریم ونحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین انتہائی ہے عزت کے لائق اور احترام کے لائق ماترم جناب اللہ ما سخی احمد صاحب زیدا مجد رکم شیعر محبت کے جلیل القادر علماء کرام مشاہد حضام سعادات کرام میرے ساتھ تشریف لانے والے عظیم القادر علماء کرام خصوصا علامہ بشیر القادری صاحب جناب ماترم حمزہ مصطفی صاحب تمام اہلِ علم اور دانش اربابِ محبت لطال آپ کا اور میرا یہاں جمع ہونا اپنی جناب میں قبول کر لے میری علالت اور پیری کی وجہ سے جوانی کی ترنگ اور شوق اور صلاحیت وہ تو نہیں جو آپ علامہ سخی احمد صاحب کی آواز میں ملازہ کرتے رہتے ہیں شاید ہم سب فقیروں کا درد ایک ہے اس لحاظ سے ہمارے بڑے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتی ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے چھوٹے بھی بہت بڑے دعا کریں اس شب محبت کی یہ گھڑیاں اللہ اپنے جناب میں قبول فرمالے قرآن حکم فرخان مجید کی جو آیت پڑی ہے اس میں بڑی لطافت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے شیطانی اتھ کرنو جن سے وہ قافلہ انسانیت کو برباد کرتا ہے ان کی نشان نہیں فرمائی اصلاح کے لئے اگر اس کے حملوں کی شناخت ہو جائے تو دفاع اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے اور ہم لوگ بگاڑ سے گمراہی سے دلالت سے بچ سکتے ہیں آخرت سوزی جو بیانک اور خوفناک منزل ہے ہم بچ کر آخرت سازی کا وزنفہ حاصل کر سکتی عرب کریم نے اس کے جو خاص منزل ان پر اعتماد کرتے ہوئے یا انہیں اعتماد سے نواز تے ہوئے شیطان کو چیلنج کیا ہے کہ تُو تُو جو چاہے کر جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا دعو نہیں چاہے آخرت ہم آخرت کریمہ کو سمجھنے کے لئے دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں شیطان حملے کیسے کرتا ہے اور جو خدا کے خاص بندے ہیں وہ بچتے کیسے اللہ والوں کا طریقہ کیا ہے اللہ والوں کے وسائل کیا ہیں جو اللہ کے بندے ہیں ان کا اسلح کیا ان کی ڈھال کیا ان کا مرشد کون ہے اور شیطان اس کا طریقہ کیا ہے مجھے ماف کیجئے میں تو آجز بندہ ہوں درس جب دیتا ہوں تو قرآن کی ہر آیت کے آخر میں پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوتا ہے ہیدر ہیدر کرنے لگ جاتے ہیں کسی چشمے کے پانی میں اگر ہبار ہو تو تقریر والے کا کوئی جرم نہیں ہوتا جذبات والوں کا عشق ہوتا ہے قرآن حقیم فرقان مجید نے کہا وَسْتَفْزِزْ مَنِ اِسْتَطَعَتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِ اب اہم بات اس میں یہ ہے کہ استفزاز کیا چیز ہے کراب نے کہا کھو چھڑ دو اور شیطان کو کہا یہ میرے بندے بیٹھے ہیں کر پھر تُو جو کر سکتا ہے میرے بندے بیٹھے تُو سارے حرب استعمال کر جو میرے بندے ہیں سلطان العارفین میرا بندہ ہے داتا صاحب میرا بندہ ہے میر علی میرا بندہ سلطان الفقار وہ میرا ہے اب مقابلہ ہے تیروں میں اور میرے انہیں جو تیرے ہیں تو ان کو منظم کر جو تیرے ہیں تو اپنے نعرے انہیں کو دیں جو میرے ہیں میں اپنے نارے جو دیں کتاب عجید کتاب رحمت کیتی ہے کہ وستفزز من استطاعت منہم بسو تک اللہ بھائی تو استفزاز کر میں میں اپنی تفسیر تفسیر کے اندر یہ ابھی پرنٹ نہیں ہوئی ہے میری قلم تفسیر ہے رائعب لکھتے ہیں کہ اگر پرانا کپڑا پڑا پڑا بہت پرانا بہت سیدھا ہو جائے تو اس کو کوئی پکڑ کے کھینچے تو وہ کھینچنے سے پھٹ جائے یا دیوار ہو بہت سیدھا ہو اس کو کوئی دھکا دے وہ دیوار گھر جائے تو کہتے ہیں کہ کمزور ہونے بہت سیدھا ہونے بیکار ہونے ویک ہونے کی وجہ سے اگر کوئی دھکا دے تو وہ پھٹ جائے تو اس پھٹ نے کو عربی میں استفزاز کہتے ہیں استفزاز اس کا مطلب ہی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے نہ وہ بوسیدہ ہے نہ وہ پرانا ہے نہ وہ کمزور ہے نہ وہ بے ڈھب ہے نہ وہ بے سلیقہ ہے اس کے بنیاد پکوں نے رکھی ہے کچوں نے نہیں رکھی ہے بہادر لوگوں نے رکھی ہے کمزور لوگوں نے نہیں رکھی ہے کمزور کی بنیادیں بھی کمزور ہوتی ہیں اور پکے جو لوگ ہوتے ان کی بنیادیں بھی پکی ہوتی ہیں وہ نے کہا لا زور ذرا تو ذرا چاہتا ہے کہ میں پھاڑوں ان کو میں بوسیدہ کروں ان کو میں ختم کروں ان کو جو تیرے ہیں وہ مل کے زور لگائیں جو میرے ہیں وہ بھی زور لگائیں ایک علی کا زور تم سے نہیں بجے گا اے کاملہ جمع ویسے استفزاز کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل نیا تجربہ سڑک جو بند کرنیوں بھاری تیلے جو ہیں وہ آکے سڑک پر رکھ دیتے ہیں وہ نہ ہاتھ سے اٹھتے ہیں نہ کرنوں سے کھینچے جاتے ہیں تو جو بھاری چیز ہے اس کو ہٹانا اپنی جگہ سے بھاری چیز کو اپنی جگہ سے ہٹانا یہ استفزاز ہے راغِ اسمہانی لکھتے ہیں راب نے کہا میں نے جن کو بھاری بنایا لا زور ذرا لا ذرا طاقت ذرا ان کو ہٹا اپنی جگہ سے ہٹا اور اپنے مقام سے ہٹا کیا یہ تجھ سے ہٹ سکتے ہیں تجھ سے ہٹائے جا سکتے ہیں جو جم جائے جو استقامت اختیار کرے اور جس کے پائے سبا اور اول العظمی میں فرق نہ پڑے وہ اللہ کا ہوتا ہے اور چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی جو یہ ہو وہ اللہ والا نہیں ہوتا وہ شیطان والا ہوتا ہے راب نے چیلنج کیا کہ ہٹا دارا اپنی جگہ سے ہٹتا ہے یا نہیں نہیں ہٹتا ہے میرے دوست میرے بھائی استفزاز شیطانی حربہ ہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اس کا کوئی شریک شریک نہیں ہے لیکن یاد رکھنا یہودیوں نے بھی طاقت آزمائی تھی کہ ہم اتنا بڑا گیٹ لگائیں گے وہ اس کو کوئی ہرہا نہیں سکے گا راب نے حضور سے رہنمائی حضور کی کی اور رحمت عالم نے کہا اے نا علی علی ہے کہاں ذرا آ جا علی نے کہا کہ دیکھئے شیطان والوں کے ہم پرزے کیسے کرتے ہیں اور شیطان والوں ذرا تھا جھتا آزمائی کیا حلی اپنی جگہ سے ہٹتا ہے خدا کی قسم آسمان سے رکھ سکتا ہے لیکن حلی پائے محمد سے نہیں آتا آزمائی آپ آپ جو مردی نعرہ میرے ساتھ جو بندی آئیں ہیں میں دوں انہیں پکا کر کہیں ہم آئی نعرے نہیں مارنے نعرے نہیں لیکن آپ میں اجازے دیتا ہوں کہ اگر دیل کرتا ہے تو مارنے 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 تیسرا 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 معنی یہ ہے کہ دیوار ہو پکی اور کوئی چیز اس سے پھر سب خوش ہم دینا تو اس سے کوئی اس بار کوئی چیز ہو نہ سکتی تو اس تفصاص کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز استعمال کرنا کہ جو سیرائیت کر کر ادھر گزر جائے اور پار ہو جائے اور پار ہو جائے پار ہو جائے کوشش کرنا کہ پار ہو جائے رب کریم نے چیلنج کیا کہ شیطان ترہ طاقت لگا لگا جو میرے بندے ہیں ان پر طاقت لگا تا کہ تو آر پار ہو جائے اور جو میں نے ان کے اندر ڈالا ہے وہ نکل جائے شیطان نے پورا زور لگایا کیا حسین لگا نکل سو 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 بندگان جو اللہ والے ہیں جو بندگان خدا ہیں وہ مستقیم ہیں وہ اپنی جگر آڑے ہوئے ہیں معاف کر جائے میں چاہتا ہوں میں پرانے زمانے کے درست شوڑ دی ہیں آج کل اسلاح درست دیتا ہوں میں تھوڑی توجہ بھی چاہوں گا کہ یہ کوئی مولوی صاحب تھوڑے ہی ہے کہ صبح دجلہ کے اس طرح ہوں اور شام دجلہ کے اس طرح ہوں صبح دجلہ سے اور بندے کا پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کدھر ہے ذرا پوچھیں نام میسم سے کہ وہ کس کا ہے ذرا پوچھیں کمبر سے وہ کس کا ہے پوچھیں نہ صدیق سے کہ وہ کس کا ہے پوچھیں نہ عمر سے وہ کس کا ہے پوچھیں علی سے علی ہے ہے کس کا چلیے تفسیر میں تو میں نے پندرہ معنی لکھ استفزاز کا معنی یہ ہوتا ہے ہاں اب توجہ کی دیئے وَسْتَفْزِز مَنِ اِسْتَطَانْتَ مِنْ هُمْ بِسَوْتِ اپنی آواز سے پانچ حربیں ہیں یہ نہ سمجھا کہ میں صرف شیطانی پانچ حربیں بتا کے دوں سات حل بھی بتا کر حل بھی انشاء اللہ بتاؤ سمجھ کہ اس کا حل کیا ہے قرآن نے کہ اپنی آواز کے ساتھ استفزاز کر یہاں پر حل لاما ابو منصور ماتوری دی یہ حوالے بڑی احتیاط سے لینے پڑتے ہیں کہ بھونکوں والے بھی ہیں جو حوالے چیک کرتے ہیں اور حوالے مٹانے والے بھی ہیں تھوک لگا کر ہر قسم کے لوگ ہیں تو حوالہ میں نے دیا اللہ اللہ منصور ماتوری دی کا تعویلات آل سنت کے نام سے انہیں تفسیر لکھی ہے اللہ ماتوری دی لکھتے ہیں کہ شیطانی آواز تین قسم کی ہے شیطانی آواز تین قسم کی ہے پہلی آواز وہ لکھتے ہیں کہ ہولے سے ہولے سے آہستہ جو نفس امارہ کے بغیر کان نہیں سن سکتے اس آواز کو کان نہیں سن سکتے نفس امارہ سنتا ہے اور وہ آواز آہستہ سے دیتا ہے نفس کے ہمارا اس بندے کو پرباد کرنا ہے اس بندے کو چھوڑنا نہیں ہے تو میرے ساتھ مل جا کسی کے اندر ایک آگ لگے گی کسی کے اندر دوسری آگ لگے گی شیطانی منشور بنیں گے جن سیت کردار سوزی اس کے اندر لٹ جائے گا انسان آہستہ سے آواز وہ دے گا آئے خائق خائق مجھے حدیث یاد آئی حدیث یاد آئی کہ یا اللہ حضور نے دعا دی یہ قرآن حقیم اذن وائی ان الفاظ کے تحت لکھا گیا کہ حضور علیہ اسلام نے فرما کہ علی کو بلا علی کو بلا دعا علی المرتضی آئے تو کہا کہ علی آج میں آپ کو دعا نہ دوں آج میں تجھے دعا نہ دوں یا رسول اللہ ارشاد فرما اللہ نے کہا یا اللہ علی کو سننے والے اور یاد رکھنے والے کان عطا فرما دیں علی کو سننے والے اور یاد رکھنے والے کان عطا فرما دیں میرے مالا پاک نے فرما اس کے بعد آج تک زمین آسمان کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو علی نے سنی ہو اور اس کو یاد نہ رہی کان کان بھی علی کان اور جب کندے پہ کھڑا کر کے کا بد توڑ اور پوچھا نظر کیا آتا ہے کہا یاد رسول اللہ اگر چاہوں تمہیں عرش کا پایا پگھل کان بھی علی تیرے اور آنکھ بھی علی تیری اور چہرہ کہا نظر الہ وجہ علی یعنی باد چہرہ دیکھ نہ ہو وہ بھی علی کا معاف کرنا ہاتھ طاقت ید اللہ ہی اگر دیکھ نہیں ہو تو معاف کرنا آپ آل سنت بڑے سخی لوگ ہیں جیسے بہت کچھ دوسروں کو دے دیا علی بھی دوسروں کو دی صدیق بھی آپ کے فاروق بھی آپ کے اور عثمان بھی آپ کے علی آپ کے حیدر آپ کے ان کے کان آپ کے ان کی نظر آپ کی اور چہرہ علی آپ کا اچھا دی میں کر رہا تھا کہ سوٹ کہ پہلی رباعت لکھی کہ جو شیطان جس وقت خرابی پیدا کرتا ہے تو بچے غور سے سنو یہ آواز مارتا ہے دھیمی کہتے کسی اور کو آواز کانوں کو بھی آواز نہیں آتا لیکن نفس امارہ جو ہے پیر ایسا ہونا چاہیے پتر شیطان جس وقت میں آواز مارے نفس تو مارا ہو سنے علی کان بنائے جو حضور نے کہ سننے والے علی با اچھا واہ ہستہ سے کہتا ہے اب میری طرف دیکھیں اللہ کی قسم پچیس سال جس جماعت کم نازم اعلی رہا اللہ مجھے موت بھی اسی عقید پر عطا فرمائے لیکن پچیس سال اگر آپ سمجھ نہیں سکے تو میں آپ کو بھی دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو ہدایت اتا فرمائے لیکن ہر آدمی کو شیطان پھونک مار کے آواز دیتا سعود صبح صبح اور شام شام تو میرے میرے ساتھ کھانا غیل مل جا آج چوری کر آج ڈکیتی کر آج کسی کو لوٹ آج جنس برباد کر آج جوانی خراب کر آج نفس خراب کر برباد کرتا ہے بندے اللہ 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 کبھی بیعت عزیز مصر کے اندر کسی جگہ سے آواز کسی نے ماری تھی یوسف کو بھی اللہ ماروح بیان لکھتے ہیں کہ اصل میں پیر بندے کا کامن ہو تو حضرت یوسف کو حضرت یعقوب دیوار میں نظر آ گئے اور کہا پتر مح 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 کیجئے یہ کیا ہے شیطان اپنی آواز مارتا ہے کوئی مرشد بھی ہونا چاہیے کہ جو آواز دے نہیں نہیں شیطان کی نہیں سننا تم دے رحمان کی ذلانہ ہے جو معاف کیجئے پیر دوننا ہو قسم اللہ کی یہ موضوع میرا کل ملتان کا ہے میں نے افارف المعرف کا افتتہ بالک زکریہ ملتانی کی مزار پر کرنا ہے میں وہاں بتاؤں گا لیکن میں سادہ سا تمہیں بتاتا ہوں نقش بندی سلسلہ کس سے چلا ہے باہدین نقش بند باہدین نقش بند کون ہے علی کا پتر ہے مجھے بتائیں جعفر صادق کون ہے جعفر صادق کس کا پتر ہے وہ باگر پاک کا پتر ہے ادھر صدیق ہے ادھر علی ہے جعفر صادق مرج البحرین ہے مرج البحرین ہے مرج البحرین ہے مرج البحرین ہے معاف کیجئے وہ چشلیوں کا پیر کون ہے غریب نواز غریب نواز کس کا پتر ہے وہ قادریوں کا پیر کون ہے غوثے پاک غوثے پاک کس کا پتر ہے علی ادھر بھی علی ادھر بھی علی ادھر بھی علی ادھر بھی پھر کیسے نہ ہو ادھر بھی حیدر حیدر ادھر بھی حیدر ہے ادھر بھی آئے در ہائے معاف کیجئے میں نے کہا نفس کی اصلاح بندے کا پیر ہو مرشد ہو کانڈلتے کوئی ہو پیچھے کوئی ہو بچے جب تک کوئی پیچھے نہ ہو یہ شیطان روٹ لیتا ہے اور جس پتر کے پیچھے باپ گھڑا ہو کیاد رکھنا وہ اپنے پتر کو گھرنے نہیں دیتا جو ماں اپنے بیٹے کے لیے بازو بسارنے والی ہو وہ ماں بچے کو گھرنے نہیں دیتے جس کے پیچھے علی ہو جس کے پیچھے زہرہ پہلی سورت میں نے بتا کر آواز مارتا ہے شیطان اور یہ کیا وجہ ہے ہر جگہ پہلے دعا کروں یا اللہ شرک سے بچا شرک بہت بری بیماری ہے یا اللہ شرک سے بچا شرک بہت بری بیماری ہے لیکن بچے میں کیا کروں حضور کے زمانے میں تاریخ پر جب کوئی مشکل بنتی ہے تو حضور کہتے تھے اینہ علی اینہ علی کیا حضور نے بدر میں نہیں کہا اینہ علی کیا حضور نے احد میں نہیں کہا اینہ علی کیا حضور نے حضور میں نہیں کہا اینہ علی کیا رحمت العالمین نے خیبر میں نہیں کہا اینہ علی علی کو اینہ علی اتنا کہا کہ وہ مشکل بشاہ بن گیا آپ جو مانتا ہے وہ کہتا ہے یا علی مشکل بشاہ اچھا ایک حضور کرنا ہے یہ آواز مالتا ہے اللہ اکبر سنا حدیث پہ سناوں ساتھ ساتھ میں حل بھی بتاؤں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جو وہ شخص ہر روز دس طفح پڑے عوض باللہ من الشیطان الرجیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم دس طفح پڑے میرے حضور کہتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ منعوس شہطان آئے گا جو ہی آئے تو اس کو رکھ کے دینی ہے مجھے بتا ہے تس طفح عوض باللہ پڑھو توڑے نہ لیکھ فرشتہ آکے کھڑا ہو جائے علی کے ساتھ کتنے فرشنے کھڑے ہوں گے کتنے فرشنے کھڑے ہوں گے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ سخی نے قرآن مجید پڑھایا ہے میں نے کہا تھا کہ بچے میں آپ کو کبھی خلیفہ نہ بناتا اگر تو نے قرآن کی خدمت نہ کی ہزاروں لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا ہے یہ سارے بچے القادری صاحب میرا خلیفہ ہیں بہت دین صاحب میرا خلیفہ ہیں حیدر عباد زکن تک میں نے سو لوگوں سے زیادہ خلافت دی ہے لوگوں کو حمزہ مصطبائی میرا خلیفہ ہے آئیتیں بڑے لوگوں نے یہاں تکریریں لکھتے ہیں پارلیمنٹ کا بڑا عام افسر ہے لیکن باران میرا خلیفہ ہے یاد میں بڑا خوش دی کہ میں نے کہا میرے جوتے اٹھا کے لے آپ تو یہ سارے دھوڑے اور سب سے پہلے حمزہ مصطبائی پہنچا کہ ہم پیروں کے جوتے اٹھائیں گے یہ سخی کو بھی میرے خلافت دی ہے میں نے کہا بچے میرے نزدیک بڑا چھوٹا ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا میرے نزدیک جس کو قبر میں حضور کہہ دے یہ میرا ہے یہ میرا ہے میں تمہیں ایک ایسا راستہ رکھاتا ہوں جس راستے پر چل کر ہم اپنے آپ کو شیطانی حرکتوں سے بچا سکتے ہیں حضور رمائے دس طبا پڑو اللہ ایک فرشتہ تمہارے ساتھ اللہ کہے گا پکا ہوئی یاد رکھنا فرشتہ کسی شیطان کو لسے نہیں ہونا ہے دوسرا ماتورید ہی لکھتے ہیں علامہ ماتورید ہی لکھتے ہیں کہ اس ساؤت سے مراد امتصال اس ساؤت سے مراد امتصال ہے امتصال مثال کو کہتے ہیں تو جڑا بندہ کوئی تنظیم بڑھائے خدا کے دین کے خلاف جو بندہ کوئی ارگنائزیشن بنائے خدا کے دین کے خلاف جو بندہ ملے میں کسی بدماش کا ساتھ دے خدا کے دین کے خلاف میرے دوست کوئی بندہ جو مسجد نہ تعمیر ہونے دے خدا کے گھر کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی بندہ کہے مجھے پیر نہیں اچھے لگتے اس لیے کہ وہ اللہ لہ کراتے ہیں فرمایتے ہیں کہ اس کو ساؤت کا آگیا ہے کہ شیطان جتنے طریقوں سے واوے لہم جا کے اپنی طاقت جس وقت بناتا ہے تو میری دوست وہ سارے اس کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں وہ سارے اس کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی طاقت جس وقت تمہاری مخالفت کرے تو کسی اللہ والے کی پناہ میں آ جائے کسی اللہ والے کی پناہ میں آ جائے جو تمہارے اوپر چادر ڈال دے چادر ڈال دے صدیق بار مصطفیٰ کی چادر عمر پر مصطفیٰ کی چادر عثمان پر مصطفیٰ کی چادر علی پر چادر ہی چادر چادر ہی چادر چادر ہی چادر چادر تم سمجھے نہیں کہ نے پانچ کو چادر میں لیا تھا اب آپ کی مرضی ہے اب آپ کی مرضی ہے اچھا یہ سیکنڈ سیکنڈ اسپیکٹ آف وائس پرانے مال میں کہتے ہیں ریڈیو پاکستان کچھ ایسے ہیں جو ریڈیو شیطان ان ریڈیو سے آواز نکل کر کے لوگوں کو درہم اور برہم کرتی ہیں اب آئیے میں بتاؤں میں کسی کے زید میں حیدر حیدر نہیں کراتا میری کس سے زید ہو سکتا جن کو حضور نے قبول کیا ریاض حسین شاہ ان سے کیسے زید کر سکتا ہے دراصل ہاں ایک زید ہے میری دوست شیطان کدھی قائم ہو نہیں ہم اس کو مان نہیں سکتے آئیے میں بتاؤ لوگ ایٹا فیس آمی میرے چہرے کی طرف دیکھو کیا کراچی تک لانگ مارچ کرا کے یا رسول اللہ میں نے نہیں کلا یا جس زبان میں گولیاں برستی تھی اس زمان میں یا رسول اللہ میں نے کل آیا اس لیے کہ اس زمان میں یا رسول اللہ والوں کو ایک ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا کہ جو یہ کہتا ہوگا یہاں نہیں آئے گا انشاءاللہ آج وہ وقت آیا ہے کہ جناب جلی اور روف میں مجھے آج کوئی لبیت والا بچہ آئے اور وہ کہے کہ زرہ مجھے نعرے لگانے دیں تو میں اس کو کہوں گا آہ کون آر آم لبیت بیار رسول میں تو نظریاتی آدمی ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن مجھے بتاؤ آج مسئلہ یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ خیبر وزدہ لاس چانس یہ آخری چانس کا خیبر کہ علی نے دروازہ توڑ دیا تھا اب کوئی چانس نہیں مسلمانوں کے لیے وہ حضرت علی کے مخالب ہیں چیپ آف آسیم منیر اللہ ان کو عزت دے ان کو کتا تو نہیں کارت گیا کہ وہ جس جگہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ حیدری ماف کرنا ماف کرنا ماف کہ جئے ماف کہ جئے اصل میں یہود مخالب ہے تمہارے وہ قادیانیوں کو پیسے دے رہے ہیں اور ایک اربان مچایا ہوا ہمارے وطن کے اندر آسم تمہیں ثبت دے رہے ہیں کہ یہ فتنہ صرف حیدر حیدر سے ٹوٹے گا یہ فتنہ حیدر حیدر سے ٹوٹے گا اب آج کڑا کرو جو یہودیوں کے ساتھ ہیں ہاتھ نہیں شکر جو یہودیوں کے ساتھ ہیں آج کڑا کرو آپ تو سارے مخالف ہیں جو یہودیوں کے مخالف ہیں وہ علی کے ساتھ ہیں جو علی والے ہیں ہم حیدر حیدر خیلے 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 براؤن مرے بچے میں ساتھ پکومگا اہلہ حدیثوں کو کہوں گا دیوبندھیوں کو کہوں گا شیعہ کو کہوں گا میں اپنے سونے پروانے سونیوں کو کہوں گا کہ یہ وقت ایک ہونے کا ہے اور ایک ہونے کے لئے نعرہ ایک ہی چاہیے ہے در ہے ہے مہترم سلمان خمر صاحب تھوڑے بات معاف کیجئے ایک بات میں کہنے لگا ہوں اس کو ذرا حوصلے سے سنیں مجھے ایک جگہ علماء دیوبند میں سے ایک عالم دین ملے وہ کہنے لگے یہ کیا آپ نے شروع کر دیا حیدر حیدر میں نے کہا میں نے تو آپ کا کام آسان کیا وہ کہنے لگے میں نے ہمارا کام کیسے آسان کیا میں نے کہا تو انہوں یا کینے ہوت پہنے ہیں یا نہ کیوں صرف حیدر 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 آلات موسیقی کہا جی یہ شیطانی آواز ہے اب خاجہ غریب نماز جس وقت انڈیا ہے ان کا محبوب تھا موسیقی اس کو پلیز لسنے کیرپولی جو میں کہہ رہا ہوں پورے انڈوستان میں وہ تو موسیقی کو بھگوان کی آواز کہتے تھے تو غریب نماز سمجھتے تھے کہ اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو یہ لوگ تو شیطان میں پھسے رہے گئے انہیں کہا ایسے کرتے ہیں کہ جو شیطانی آواز ہے وہ رحمانی آواز سے دب جائے گی کوالی بھی سن لیتے ہیں سعدالی علی بھی کرنے تھے سعداللہ بھی کرنے تھے غریب نماز خریب نماز نے تو شیطانی آوازوں کو بدل دیا رحمانی آوازوں میں بدل دیا میں نے پچاس سال کی بلا سما نہیں کیا میں نقشبندی ہوں بیعت بھی نقشبندی کرتا ہوں میں نے قوالی نہیں سنی پنجا سال ہے پورا پنجا سال ہے نہیں صرف صدی اور آپ جب میں نے سننی شروع کی تو پنجی پنجی پارٹیاں آتی ہیں نمبر لگانا مشکل ہو جاتا ہے میں نے کہا آیا رحم قوالی شہر کہ ڈاکٹر سلیم سام میں نے نا لے یہ بھی من قوالی شننن آ جاتے ہیں مجھے ایک بندہ نے کہا آیا قوالی شنن کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا جی زمانے میں مولوی اہدر اہدر نہ کریں وہ زمانے میراسی علی علی کریں وہ نے سننا زیادہ مہدر کی سننا زیادہ مہدر کی بھڑی حیرت بھڑی حیرت میں نے یہ کیا لوگوں بھير کتے ہیں اللہ پلا کریں آپ تیرفان شاہ صاحبی معلومات سنتے ہیں ہم سارے آپ سما کرنے لگ گئے ہیں انشاءاللہ سما کریں گے خطبے دیں گے حیدر حیدر کریں گے قرآن پڑھائیں گے تاں کے سمی کا چپا چپا اللہ کی کتاب قرآن کے نور سے بن پا بڑھ جائے جائے اچھا ابھی میں نے ساؤت کی تشریح کی آگے ساقی صاحب ایک اور لفظ مشکل ہا جا کہ ویسے الحمدللہ میں نے بائیس پاروں کی تفسیر لکھی اور میری تفسیر میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس چگہ نہیں آنی وہ تو ہرے دیا گے چلے گئے جب تک کسی آیت کے تمام مسائل حل نہ ہوگا میں الحمدللہ آگے نہیں بڑھتا میں لکھتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں ستارہ ہزار صفات الحمدللہ مصروف زندگی میں لکھے ہیں اور لکھے ہی نہیں پڑھائے بھی ہیں سارے علماء ماشاء اللہ پڑھے ہیں اور خلاصہ قیدانی سے دورہ حدیث تک پڑھا ہے اللہ قبول کر لے اللہ قبول کر لے اچھا جی آگے ایک اور لفظ رب نے کہا وَعَجْلِبْ عَلَيْهِمْ وَعَجْلِبْ عَلَيْهِمْ وَعَجْلِبْ عَلَيْهِمْ وَعَجْلِكْ تیرے جنہی پا پیادہ فورس ہے شیطان کو رب نے کہا جو تیری پا پیادہ فورس ہے بری فورج وہ بھی لے کے نکل تیرے جنہی پا پیادہ فورس ہے وہ بھی لے کے نکل وَعَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخْحِلِكْ وَرَاجْلِكْ آردھی حامدہ میری طرف یہ سیکنڈ رب بابا شیطان کا قرآن مجید کا لے آف ہو جاپا ہائے ہائے کتنا وقت لے آف ہو جاپا میرے پیارے بچے میری بہت پھری نہ مناؤ میں سن لو چلا گیا ہوں دنیا سے تو دعا ضرور کرو اللہ بخش دے نہیں آتے تو نہ آؤ میرے بزرگوں نے سمجھایا کہ وجومِ عاشقہ وہ بندے کے مقبول ہونے کی علامت ہوتی ہی ہے لیکن کیا ہزارہ پاک کا آٹھ بندوں نے جنادہ پڑا تو وہ اللہ کی مقبولہ نہیں ہے معاف کیجئے علی المرتضاء نے کہا مجھے دھاچی پر سوار کر کے رخصر کر دینا جو میرا رشکر ہے اللہ والا وہ خود ہی علی کو سمان لے گا مجھے بہترم آج کل کہتے ہیں آپ جماعتِ اللہ سنت کے ناظمِ آلہ نہیں میں نے کہا آج کل ملنگانِ اہلی کا ناظمِ آلہ سارے لے اللہ والے عاشق ہیں عاشق لوگ جہاں رسول کے ہیں اور یا اکرام کے ہیں صحابہ کے ہیں مولا علی کے ہیں میرے بچے عاشق نالی نظام قائم ہے ان عاشقوں سے یہ نظام قائم ہے کدھر دیکھو میری طرف تو وہ آنہ اپنا لشکر اللہ آیا علاقوں کہاں سے آیا شیطانی تو تھا آیا چنگیز آ گیا قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور تحس نحس کر دیا علامات کے سروں اور کھوپڑیوں سے مینار بنائے اور دجلہ اور فراد اس طرح رنگی نظر آنے لگا کہ انسانی خون پانی میں چلتا ہوا محسوس ہوا اور خوشی سے شراب پی کے کہنے لگا آج میں نے مسلمان ختم کر دی ہیں یہ شیطانی حملے تھے شراب پی کے اپنے کمرے میں گیا تو دروازے پر کسی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فوجہ کدھر گئی ہو اللہ اکبر 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 وہ کس طرح کرنا ہے؟ اور ساڑھے کار ہے۔ میں نے کہا پایا ایک اتر سال میری عمر ہو گئی ہے انہوں نے آنے جانے جو گر رہا ہے۔ کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی دم بتائیں۔ میں نے کہا دم ایک ہی آئی ہے۔ میں نے کہا کن ایک جا کے اس نے کہا یہ فاطمہ نو منن ہے نا علی نو منن ہے تو دفاؤ کہا چھوڑے تو۔ اور اگر ڈھیلی آواز نہیں مانتا نا تو پھر کہا نعرائے ہیں۔ اور جس علی کے نام سے مشکلیں بات دیں اس علی کو پیر ماننا جتنا مزہ ہونا۔ اچھا کہ یہ جل باپ کا مانا کیا ہوتا ہے؟ ایک خوبصورت من ہے۔ میں بتانے لگا ہوں۔ ہمزہ مصطبائی سے اپتان تھے نہیں آئے۔ ملتان بھی آپ ہم نے پوچھ رہا ہے۔ تو بچے میں چلو پہلے مانا بتاؤں کہ اجلاب کا مانا کیا ہوتا ہے؟ اجلاب عبدالجلیب عربی زبان میں عبدالجلیب کہتے ہیں۔ دوسرے شہر کا بندہ ہونا۔ اسے کوئی آ کر بھیج دیں۔ دوسرے شہر میں۔ اس کو کہتے ہیں عبدالجلیب۔ عبدالجلیب۔ اوہ یار، نہیں سمجھو تو عام سے مصطبائی جلیبی۔ وہاں کہتے ہیں نا جلیبی۔ عید والے دن بھائیاں، سارے گرامند لوگ شہر نہ تھے تاڑ بھول دیں۔ البھائیاں کو جلیبی دہک دانہ میں نہیں بکتا۔ منتقل ہو جانا۔ ایک جگہ سے اٹھانا۔ اور دوسری جگہ لے جانا۔ یہ ہے اجلاب۔ اللہ اکبر۔ ایک تیسرا معنی یاد آگئے۔ عربی میں بھرکے کو کہتے ہیں۔ جلباب۔ عربی ازہاں میں بھرکے کو جلباب کہتے ہیں۔ تو جلباب کیوں کہتے ہیں؟ کہ عورت نے چہرے پر بھرکہ گال ہوتا ہے۔ اور شیطان تب ہی بھی چہرہ لے کے حملہ نہیں کرے گا۔ بھرکہ گال کے حملہ کرے گا۔ ہاں تم سمجھے نہیں ہوں۔ یہ بھرکے والے کھڑے ہیں۔ کچھ لوگ بھرکوں میں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم بھی حلی کو مانتے ہیں۔ لیکن ادھر بھی ادھر بھی۔ میرے مصطفیٰ سے پوچھا گیا حضور، اس منافقت کا علاج کیا ہے؟ منافقت کا علاج حلی، 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 حلی۔ اللہ علی، الجلبہ، زمانے کی سختی۔ کوئی الجلبہ کہتی ہے۔ ایک اور مانو، آج تو نہیں، کل یا برسوں میں لاہور تھا۔ میں نے جمرات والے دن پر آپ کے پاس تھا۔ راستے میں گھاڑی میری، تینکر بھی رکھے ہوئے تھے۔ اور دیکھا کہ ایک ٹانگے کے سامنے جو بڑا ہے، وہ بدک گیا۔ وہ جب بگڑ گیا تو چھے بندے پکڑ کے اس گھوڑے کو روک رہے ہیں کہ یہ آگے نہ جائے۔ کسی گھاڑی کو زخمی نہ کر دیں، کسی کو خراب نہ کر دیں۔ یہ مجھے اب پنجابی نہیں آتی، میری زبان پنجابی نہیں ہے۔ میں اردو سیکھی ہوئی بولتا ہوں۔ یہ جانواروں کو ایک کیڑا سا لڑتا ہے پیچھے۔ ایک دم جانوار بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس کیڑے کو آپ کہتے کیا ہے؟ مجھے تو ان کیڑوں کا پتہ نہیں ہے۔ وہ جو کیڑے ہیں، جو کٹتے ہیں، تو جانوار بھدک جاتا ہے، اور بھاگ جاتا ہے۔ وہ کابو نہیں آتا ہے۔ یاد رکھنا ہے، تکڑا سا بندہ، متے کا نکلے، اور نکل کے اس طرح ہاتھ ماتے، اور نکل سے پکڑ کر کے، اس جانوار کو ٹھہرا دیں، اور اس طرح مرورا جاتا ہے۔ تو جانوار کو گناہ دیں، یاد رکھنا، وہ کہتے ہیں، وہ شخص ہے جس نے جلیب کیڑے سے اپنی سواری کو بچا لیا ہے۔ ان جلیب کیڑوں سے بچانے والا میرا علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ کیا بات ہے؟ جن کے جلسے کے پسے مندر سے، حیدر حیدر کی آواز ہو، ان کے پیشے مندر سے آواز ہو، کہ عالم کیا، کیا، کیا ہوگا؟ یا، انا سوارا، انا سوارے ہیں، ا��رہی، انا سوارا، ا لاحقا، انا سوارا باstar صورتها، انا ساوارا، انا ساوارا، انا سوارا، انا سوارا終ورتéral، تحمدners، تیسرا کام ہاں جا ان کی اولادوں میں ان کی اولادوں میں شریف بجائیں کنفیوز کر ان کو اولادوں کے معاملے میں تاکہ یہ گندی روزی کھلائیں اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو ان کے پیٹ میں غلط رزق جائے تو وہ خراب ہوں نسلیں ان کی خراب ہوں ان کی اولاد میں شریف تاکہ ان کی نسلیں خراب ہوں نسلیں خراب ہوں آئے مجھے حدیث یاد آئی کہا کہ شجر منا بندہ علی تیرے مخالب نہیں ہوگا اور جس کا شجرے میں غرابی ہے وہ علی علی نہیں درزگے گا بچے میری تیس تی لنسیت ہے رزق حلال رزق حلال آئے آئے برا تو نہیں منا ہوگی بات کر خلافت کے زمانے میں حضرت قویں سے پانی نکال کر کے پیاس پلاتے تھے ایک دوہ جنگ میں دیکھو میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا میرے بارے میں خرافات بکتے ہیں کہ میں صحابہ کو نہیں مانتا حضرت مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پر قابض ہو گئے انہیں علی کے لشکر کے لئے پانی بند کر دیا ایس طرح ایس طرح تروار چلائے اور علی نے چشمہ چھین لیا اور چھیننے کے بعد کہا اب تم بھی پیو ہم بھی بھی ہیں پلیز اب بیوز نہ کریں خاندان رسول کو خاندان رسول نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا خاندان رسول تو جام کاثر تمہیں پلائیں گے تمہارے لئے جنت کے دروازے کھولیں گے آگے کہا واعیدہم پھر چوتھا حربہ یہ کہا کہ ان کو وعدے دلا ان کو وعدے دلا اچھا جھانگ والوں میں سے نراز نہ ہونا میں سیاستدان نہیں میں نے دل سے سیاست کو چھوڑا ہے مجھے شعباز شریف صاحب نے اللہ ان کا بلا کر مجھے کہت کہ آپ سینیٹر بن جائیں آپ یہ بن جائیں میں نے کہا تھا میاں صاحب بندہ تھک کے پھر چٹ نہیں سکتا آپ چھوڑ دیئے دنیا چھوڑ دیئے آپ میں اس طرف نہیں آتا مجھے کیا میں راز کی باتیں بتاؤں مجھے ایک دفعہ بہت بڑے آدمی نے کہا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کہنے والوں کی کیا دطاب سنبھال لیں میں نے کہا کہ محلوی صاحب کا کیا بنے گا وہ نے کہا تھا ان کو چلاب میں پھینکیں میں نے کہا پھر مجھے جیلہ میں پھینکیں پہلے ایک کو یوز کرنا پھر دوسرے کو یوز کرنا پھر تیسرے کو یوز کرنا یا رسول اللہ والوں اکل پکڑو اکل پکڑو آتھی کے دان دکھانے کے آ اور کھانے کے آ یہ لوگ ہمیشہ آپ کو وعدے دلاتے ہیں آپ کام کی درخواست لے کے جائیں تو یہ کہنے کل آئیں آپ کل جائیں تو کہنے یا راج میں مسروف ہوں پرسوں آئیں پرسوں پھر چلے جاؤ تو کہنے لگیں وہاں پھائی میں فون کیتا سی اگلا بندہ فون ہی نہیں چکتا اگلے دن آئیں اگلا دن پھر آتا ہے تو پھر کیوں انجھنا آپ تو جانتے ہیں اتار یہی ہے کل آئیں پرسوں آئیں ترسوں آئیں اچھے تاریخوں دیں 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 علیدہ کار تو انہوں تاریخوں نہیں دیں نہیں دینا جس کا ہاتھ بکڑو اللہ کی قسم پیر ٹھیک ہو تو پیر جنت میں بات جائے گا مرید پہ لے گا بندہ بندہ کامل آنا چاہیے بندے کے پچھ ہوئی ہونا چاہیے پچھ ہونا چاہیے سوڑیاں میں بیعت کرنے میں سے نہیں کہنا مجھے تو میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ پتر بلا کے کسی کو بیعت نہ کرنا بس جس کے دل میں طلب ہوگی خود آئے گا اور کہتا شرک غرب سے تیرے پاس لوگ آئیں گے ایک زمانے میں میرے ایک مرید آیا تو میں اندر لیٹا ہوا تھا میں نے کہا اس کو کہو کہ صبح نماز کے بعد ملوں گا میرے والد صاحب میرے کمرے میں آئے کہنے لگے جے ملنا نسی آتا ہے اس نے بیعت کیوں کی تس اگر تو نے ملنا نہیں ہے تو اس کو بیعت کیوں کیا ہے میرے بچے سہی پیر چشتی ہوں قادری ہوں سوروردی ہوں نقش بندی ہوں تیفوری ہوں سلسلہ مولویہ کے ہوں آپ کہیں گے یہ کونسا یہ مولانا روم کا سلسلہ وہ سلسلہ مولویہ کہلاتا ہے بچے کسی بھی سلسلے کا بندہ وہ تاریخیں نہیں دے گا وہ آپ کے اندر سے شیطان کو پسپا کرنے کے لیے آپ کو اللہ اللہ سے کھائے گا خدا کی راہ چلنا سے کھائے گا یہ ہے وہ نسخہ جس قرآن کو دل سے لگاؤ پڑھو بچے اللہ تمہاری مدد کرے گا دیکھیں میں نے نام علی کا لیا کہ میرے مرشن میرے پیر ہیں میرے پیچھیں آلہ حضرت کی تو مان لو آلہ حضرت فادر بھریلوی رحمت اللہ نے نے کہا کوئی سید تمہیں حیدر حیدر کرائے تو اس کو رافزی نہ کیوں اس لیے کہ ہر پتر آپ نے پہوکی تاریخ کرتا ہے ہم حیدر حیدر نہ کریں تو کیا کریں اللہ کو خوش رکھے ہوا کا مزاج تھوڑا بدلہ ہے آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا مزہ آگے ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان پر سلطان بتانا میں نے یہ تھا کہ سلطان کیا چیز ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر شیطان کی سلطان نہیں کہ یہ سلطان کیا چیز ہے یہ راکٹ نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے بچے یہ چادر جس پر کسی کی پکڑتے ہونا تو سلطان ہے سلطان ہے یہ تمہیں بچا لے گی تمہیں تباہی سے اور بربادی سے میں بیماری کے باوجود آپ کا وقت لیا آپ سخیز ہیں نراز نہ ہو کس کے پیروں نے مرا وقت لے لیا تو مجھ سے بھی نہ نرازوں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اصل میں میں نے سورہ کاف کی تفسیر کی بسم اللہ سید عبداللہ شاہ غازی کراچی بیٹھ کر لکھ رہی ہے اور اللہ نے توفیق دی دی تو راستے میں چلا گیا تو اللہ مکفی دعا دعا کر دینا میں سخی آ نہیں سکتا اب بیمار ہو گیا ہوں تیرے سارے ساتھیوں سے آپ سارے ساتھیوں سے آپ سب لوگوں سے بھلے وقت میں آپ نے مجھے عزت دی اتنا آم دیا آپ میرے ساتھ چلے میں آپ سب سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ میری آخرت کے لیے دعا کرنا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیشہ آپ کو کتاب کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بندگی نصیب کرے اللہ تعالیٰ آہلِ بیعت تار کی قدر سے کہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ حولیاء کرام سب کی عزت اللہ آپ کو نصیب کرے وآخر دعوانہ حنیل خمدل اللہ آہ یار سخیون دعا تو کر اللہ مسلحہ پیس طبہ آپ دعا کریں اللہ اللہ سب یا اللہ تعالیٰ یہ جتنے دوست آئے ہیں سب کو بخش دیں مجھے بھی بخش دیں ان کے بھی کبیرہ ماف کر میرے بھی کبیرہ ماف کر یا اللہ تعالیٰ دلوں سے بغض کر نکال دیں یا اللہ تعالیٰ جہتان کی شر سے بچاؤ یا اللہ خاتمہ ایمان کے ساتھ کرنا جو زندگی نصیب کی ہے اپنے نام کے ساتھ نصیب کرنا اپنے نام کے ساتھ نصیب کرنا جن جن لوگوں نے اس نشست کا نقاط کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کرم سے نباز فضل سے نباز فصل اللہ تعالیٰ رسول خیر